بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹی فیملی آج میں آپ سب کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی اورنج کیک کی ریزی بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کا ٹیکشر دیکھ کر ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کتنا زیادہ سوفٹر سپونجی ہے اور بہت زیادہ موائسٹر ہے مطلب میں نے کل یہ کیک بنایا تھا اور میں نے ابھی تک اسے آدھا ختم کر دیا ہے اگر آپ کو بھی میری طرح کریم والے کیک زیادہ نہیں پسندے ڈرائی کیک پسندے تو آپ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے میرے کہنے پہ آپ اسے ایک بار ٹرائی کریں اس کے بعد آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی trust me you gotta love it تو سب سے پہلے ہم لے لیں گے اورنجز اس کے ہم اس طرح سے زیسٹ کو نکال لیں گے یہ دیکھیں دو چھوٹے چمچ جتنا زیسٹ ہمیں چاہیے ہوگا اس کیک کے لیے اور اب ہم لے لیں گے اورنجز کو ہاف میں کٹ کر کے اور اس کا ہم جو جوس ہے نا وہ سارا سکویز کر کے نکال لیں گے اگر آپ کے پاس جوسر ہے تو آپ اسے جوسر میں نکال لیں جیسے بھی آپ کو آسانی پڑے آپ اس طریقے سے اس کا جوس نکال سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے نکال لیا کیونکہ سب کے پاس جوسر نہیں ہوتے ہیں اب ہم اسے سٹرین کر لیں گے مطلب ہمیں ہاف کپ جتنا جوس چاہیے اورنجز جوس یہ دیکھیں ہمیں 1 ڈالی چینی 3 4ھ کپ آپ چاہے تو کیسٹر شگر بھی لے سکتے ہیں سارا جو اورنزسٹ ہم نے نکالا تھا گریٹ کر کے وہ یہاں پر ایٹ کریں گے اسے اچھے سے ہم رب کریں گے اورنزسٹ کو چینی کے ساتھ ایسا کرنے سے اس میں بہت ہی اچھا جو اس کا اروما ہے جو اس کا فلیور ہے وہ نکھر کے آتا ہے اس کا جی کلر بھی چینج ہو جاتا آپ کو آرٹیفیشل کلر بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے اور اس کو آپ اس ٹائم پر سمیل کریں بہت ہی زبردست سی خوشبو آتی ہے ایسے رب کرنے سے اس کے اندر سے آئل جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے اور فلیور اور زیادہ انہینس ہو جاتا ہے ریفائنڈ آئیل ایٹ کریں گے اس میں 1 ڈھرڈ کپ اور یہاں پر جو اورنزس ہم نے نکال کے رکھا تھا 1 ڈھرڈ کپ وہ ایٹ کریں گے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے جب تک جو چینی ہے وہ ڈیزولڈ نہیں ہو جاتی تو دو منٹ کے لیے دیکھیں میں نے اسے مکس کیا ہے اب ہم ایک سٹرینر لیں گے سٹرینر میں سب سے پہلے ڈالیں گے 1 چھوٹا چمچ بیکنگ پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ میں نے لیا ہے بیکنگ سوڈا اسے ہم سٹرین کر لیں گے بس اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں جانے والا بہت ہی آسان سی ریسپی ہے کوئی دہی نہیں چاہیے کوئی اڈا نہیں چاہیے ہم نے اس میں لیمن جوز بھی نہیں ایڈ کیا ہے اور بس آپ کو سمپلی ان ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے سٹرین کر کے آپ اسے اچھے سے مکس کریں یہاں پر بیٹر مجھے تھوڑا ٹھک لگ رہا تھا تو میں نے اس میں دو چمچ دو ٹیبل سپون دودھ ایڈ کیا ہے اور اچھے سے مکس کر لیں گے بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ کو اسے مکس کرنا یہ دیکھیں اس طریقے سے اب دیکھ سکتے ہیں اس بیٹر کا جو کلر ہے کتنا پیارا آیا کوئی آرٹیفیشیل کلر ہم نے ایڈ اس میں نہیں کیا ہے یہ دیکھیں بلکل ڈریبن کنسسٹنسی کا بیٹر ہمیں چاہیے سمودھ سا اور اب ہم اسے پور کریں گے میں نے 6 inch کا کیکٹین لیا ہے اور اسے گریز کر کے میں نے مہدے سے ڈسٹ کر دیا اسے ہم بیک کریں گے تو آپ چاہتے اسے کڑھائی میں بھی بیک کر سکتے ہیں اوہن میں بھی کر سکتے ہیں کڑھائی میں آپ کو 30-35 منٹ لگیں گے اور اوہن میں آپ کو یہ 25 منٹ میں ہی ہو جائے گا 180 ڈگری celsius پہ تو میں نے اسے اوہن میں بیک کیا تھا اور کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے اسے اوہن میں بیک کیا کیونکہ کڑھائی میں ٹائم لگتا لیکن جیسے ہی میں نے اسے اوہن میں بیک کرنے کے لئے رکھا ڈس منٹ بعد الیکٹرسٹی چلی گئی تو میں نے اسے کڑھائی میں ٹرانسفر کیا گیا اس کی وجہ سے یہ دیکھیں وہ جو تھم ہے دیکھیں اندر چلا گیا یہاں پر تو یہ ٹوٹ گیا اتنا زیادہ یہ سόفٹ ہے تو انگوٹھے سے یہاں پر تھوڑا سا ٹوٹ بھی گیا تو اب سے کٹ کریں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اتنا زیادہ یہ موس تھا آپ کو ایک بار اسے ضرور رہ کرے گا میرے کہنے پر آپ کو یہ بہت زیادہ پسندانا بہت بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکٹر دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ زبردست آیا کلر کتنا پیارا آیا ہے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور اگر آپ اسے ٹرائی کرتے ہیں تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ